تیسرا برحلہ آیا اور یہ آخری برحلہ تھا کہ جہاں اس شخص نے اب بادشاہ سے کلام کیا کہ اگر تو مارنا ہی چاہتا ہے تو اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مار سکتا تینی تدبیریں تو پروردگار اختل کرنی کہنی انسان کتنی تدبیروں پر و پلیننگز پر بروسہ کرتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ کہ ساری تدبیریں کام کر جائیں تو انسان کا عمل اس کے فائدے کے لیے خرار پا جائے بس پروردگار کہتا ہے مدبیرال امور تم نہیں ہو مدبیرال امور میں دعا کرتے ہیں یا مدبیرال امور اے امور کو بدبیر دینے والا وہ پروردگار ہے جو انسان کو بچاتا ہے کیسے کئی طرح اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیسے مجھے خطر کیا جا سکتا ہے مارنا چاہتے ہو تو یہ کام دو کہ ساری فارم کو پہلے جمع کرو ساری فارم ہوگی دوسرا کہ ساری فارم کھڑی ہو پھر مجھے سونی دو میرے ترکت سے تیر نکالو میرے پروردگار کا نام لو اور مجھے میری طرف چلاو گے تاکہ میں مر سبتا ہوں مرنہ نہیں خید مدبہ پورا آبل بتایا ساری فارم جمع ہوئی بادشاہ نے اس شخص کو مارنے کا عادہ کیا سونی دی گئی اس کے ترکت سے وہ تیر نکالا گیا اس کے پروردگار کا نام لے کر ساری فارم کھڑی ہے کہ یہ دیکھ چکی ہے کہ اس ایک آدمی کو بارنے کے لیے کوئی طاقت نہیں کام کرتی کہ فرمایا گیا اس انسان کے رب کے واسطے سے یہ تیر چلایا جا رہا ہے کہ تیر اس کی تنپٹی پر لگا وہ شخص شہید ہوا کہ جیسے ہی شہید ہوا پروردگار کا نام کرنا یہ ہوا کہ ساری فارم نے اس بادشاہ کا انکال کیا کہا ہم اس پر ایمان آتے ہیں جو اس جوان کا رب تھا ایک انسان نے شہادت کی اور شہادت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اس انسان کا رب ہے اس پر ایمان آتے ہیں جو پروردگار ایسے تغیر دیا کرتا جو ایسے انسان کی ادوازت کیا کرتا ہے جو ایسے انسان کے قربانی کو قبول کیا کرتا جتنے افراد اس طرح کے تھے کہ جنہیں خدا کے ماننے کے جرب میں مارا جا رہا تھا کہ انہیں گروہ میں ڈالتے رہے اور ایک روایت سے آخری جملہ والا مکمل ہو جاتا کہ جو روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں کو جب وہ آگ کے گڑھے دیار تھے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اس حقیدے سے توبہ کر لے وہ آمان میں جو اس حقیدے سے توبہ کر لے اور میری خدای کو مان لے میں اسے آمان دے دوں گا لیکن جس میں بوبہ نہ تھی اسے اس گڑھے میں پھینک دیا جائے گا اسے اس گڑھے میں ناثر کر دیا جائے گا کہا لوگ وہ تھے کہ جو کچھ ڈر گئے وہ تو ہٹ گئے لیکن جو ایمان والے تھے خود گڑھے میں جا رہے تھے اے پروردگار تیری خطر کیا فرمالی دینے کے لئے تیار کہ اس طرح سے لوگوں نے فرمالیاں دیں کہ اس پہ آخری جمدہ ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی کہ جس کے ہاتھ میں ایک ملینے کا بچہ تھا ایک ملینے کا بچہ تھا آپ اندازہ تصور کر سکتے ہیں کتنا پیارا ہوتا ہے اس کی ماں کو کہ ایک ملینے کا بچہ تھا کہ ایک مطبہ اس آگ کے گڑھے کے قریب کی دل میں خیال آیا کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں اس بادشاہ کے دین کو اپنا دوں تھی کہ ایک مطبہ پروردگار عالم نے اس بچے کو گویا ہی ادا کی اور اس بچے نے گویا ہو کر ماں کے سہارا بن کر یہ جملہ کہا ماں سے کہ اے ماں اس وقت عبادت پروردگار کا مصدح یہی ہے کہ میری جان کی پرواہ نہ کر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کر اس آگ میں چلی جا پروردگار عالم اس عبادت کو خبول کرتے ہیں ایسے انسانوں نے خوال آلی توبیر کو بچایا ایسے پروردگار عالم کا دین بچتا جنایا پس اصحابِ اخدود جن کے بعد آیا تھا انہیں خط بھی کر دیا گیا لیکن وہ خطر کیا جانا کیسے دین کو بچا رہا تھا کیسے انہوں نے دین کی خاطر قربانی آنی پس ان تمام روایتوں اور جو آپ کی خدمت پر پیش کیا خلاصے کے طور پر ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ بروقت انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے اس بلان کی طرح نہ ہو جائے کہ وقت سے پہلے ایسا کام کر دیا جس کا نتیجہ کوئی نہیں کبھی یہ وقت بھی آتا ہے کہ تقیہ کر کے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے اور کبھی ہو وقت بھی آتا ہے جب بروردگار حکم دے دیں تو اس رحلہ میں شہادت دینا ہے الہی فرض بن جائے کرتا ہے پس اگر تقیہ کے وقت میں انسان اپنی جان حاضر کر کے اپنے آپ کو قتل کروا دے تو اس نے عبادت انہائی سے مو موڑا ہے اور یہاں شہادت کے وقت میں اگر انسان اس شہادت کو چھوڑ کر پھر پلڑ جائے تو پھر اس نے عبادت علاقی سے مبورا اور سوال یہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے اس غیبت کے دور میں اہل بیت نے فرمایا کیا ہے عجیب فرمان ہے کہ جو چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام اسے نقل ہوا روایت سنی گئی اس روایت کو بعد میں آٹھے امام امام علیہ السلام اسے رضا علیہ السلام اس سوال کیا گیا مولا کیا ایسی روایت اس کا مطلب کیا ہے اس میں مطلب لیتے ہیں لوگوں نے مطلب لی دیا کہ اے مولا چھٹے بات میں رشایت فرمایا تھا کہ تم زمین کو تھامے رکھو نہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینا نہ اپنے پیو کو حرکت دینا جم تک زمین اور آسمان خاموش ہیں لوگوں نے اس حدیث کو یہ سمجھا ہے کہ نہ کبھی قائل کا ظہور ہوگا نہ کوئی بات ہوگی کچھ نہیں ہونے والا کبولا کیا اس کا مطلب کہ ایک کا نئی حدیث بالکل صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھر پھر دیگا چاہتا یہ ہے کہ ہمارا مومن غیبت کے دور میں خاموشی اختیار کریں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں جب تک آسمان سے آواز نہیں آجی آجاتی کہ ہمارے پیٹی نے زمین کی آنے جب تک زمین کی صدا نہیں کر جاتی جب تک آسمان خاموش ہے اس خاموشی سے پہلے اس خاموشی میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اپنے خاموشوں اور اپنی زبان کو خاموش رکھیں الزمِ الْأَرْضَ وَلَا تو حَرَّكْ يَلَنْ وَلَا رَجْلَانَا اپنے پیر چلانے ہیں اپنے ہاتھ چلانے ہیں پس سیسانِ مطلب جس وقت پر 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 دیار میں چاہا اگر اس عبادت کو انجام دیا تو خط کے عبادت ادا کیا اور اگر اس وقت کسی نے عبادت سے پہلو تغیر کرنا چاہی تو اس نے اپنے فریضے کو چھوڑ دیا